اسلام علیکم نیوز لائیو کے نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں ساما حیدر نظر ڈالتیں ہیڈ لائنز پر بے پرجوائی کراچی سے صرف 350، 36 سے 360 کلومیٹر دور رہ گیا کل کیٹی سے ٹکرانے کا امکان بھی ہے جبکہ ساحلی علاقوں میں حالات بگڑنے لگے ہیں سجاول میں بارش و امارہ میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا تھٹھا بدین اور دیگر ازلا میں تیز ہواوں کے ساتھ جھکھر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی شہر قائد میں بوندہ باندی کیٹی بندرگاہ کو خالی کرا لیا گیا گڑانی میں بھی لہر انتہائی بلند مزید مسلدھار بارش ہونے کا امکان ہے لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کے منظوری کا نوٹفکیشن کل ادم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے لاہور کے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کو کل ادم قرار دینے کے لیے شہری میاں عبد الرحمن کی درخواست پر سماعت کی جس میں عدالت نے ماسٹر پلان کی منظوری کا نوٹفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف حجزہ سرائق کرنے والے آدل راجہ کو لندر میں گرفتار کر لیا گیا اطلاعات کے مطابق آدل راجہ کو اداروں کے خلاف حجزہ سرائق کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے اطلاعات سامنے آئی تھی کہ پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیان بازی پر آدل راجہ کے خلاف لندن پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے نگرام وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے کہا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ انسورنس پروگرام میں انتظامی بہتری لائی جائے گی نگرام وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں ہسپتالوں اور ہیلتھ کیر کی سہولتوں پر بہتری کا جائزہ لیا گیا موسیٰ نکوی نے ہسپتالوں کی سیکیورٹی پر بہتری لانے کے لیے فور ایک دماد کی ہدایت کی ہے اجلاس میں لاہور سمیت پانچ شہروں میں اربن ڈسپینسریوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت کا فیصلہ کیا گیا مختلف مقاتبے فکر اور دینی مدارس کے علماء کرام نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا علماء کرام نے جناح ہاؤس کی جلی ہوئی امارت پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا سانہا نومائی کی بھرپور مزمت کی علماء نے ملک و قوم کے خاطر جان کی عظیم قربانی دینے والے شہدہ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کو سترہ جون کو طلب کر لیا ایڈیشنل این سیشن جیج اسلام آباد تاہر عباس سپرا نے فواد چودری کے خلاف اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سمات کی عدالت نے پولیس سے استثار کیا ہے کہ فواد چودری کا فون نمبر درج ہے کیا آپ نے کال کی جس پر تعمیلی افسر نے بتایا کہ فواد چودری کا موبائل فون بند ہے فیصل آباد میں ڈمپر سے موٹر سائیکل ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا ہے دو افراد جان کی بازی ہار گئے نلے والا فلائی آور کے قریب حاصلے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے حاصل کے اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ریسکیو کے مطابق جان بہاگ ہونے والے افراد کی شناخت کر لی گئی ہے بائیس سالہ سکلین پچیس سالہ مانی کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو نے جان بہاگ افراد کی لاشیں پولیس کے حوالے کر دی ہیں جبکہ شدید زخمی اٹھارہ سالہ احمد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائدہ ساسا جات کیس میں نیب کی تسلیق سودہ رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جس میں انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے احتساب عدالت نے وزیر آزم شہباز شریف سابق وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائدہ ساسا جات کیس کی سماعت ہوئی نیب نے سربراہ قومی احتساب بیورو کی تسلیق سودہ رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی گئی ہے ہیر لائنز آپ جان چکے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی نیوز لائے